اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیدر مفاروک اپنی چینل نمبر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کے اپیسوڈ بھی ہج سپیشل اپیسوڈ ہے اور آج کی اس اپیسوڈ میں میں کچھ ہج سے ریلیٹیڈ لیٹس جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو یہ سامنے پیش کروں گا اور سعودی رب نے بہت کلیرلی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ جتنی بھی میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ میری کوئی پرسن کرنا چاہتے ہیں تو یہ چاروں کننیشن جس کی فلفل ہوں گی صرف وہی ہج دوہزار تیس پرفارم کر سکے گا تو اس کی ریٹیل میں کمپلیٹ پروائیڈ کروں گا اور دو بہترین سہولتیں سٹارٹ کی ہیں ہج دوہزار تیس سے ریلیٹیڈ وہ بھی آپ کی خدمت سے پیش کریں گے بات ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہج اور امڈرہ سے ریلیٹیڈ لیٹیسٹ انفرمیشن سے واقعی فرانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ سبسکرائب کی وٹن پر ابھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک ہج اور امڈرہ کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پہنچتی رہے جی تو دوستو بات کر لیتے ہیں کہ چار کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے شیئر کی ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو سب سے جو کڑی شرط ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے یا نہیں لگوائی ہوئی ان کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ان کے پاس موجود ہونی چاہیے یعنی کہ اگر کسی نے نہیں لگوائی تو وہ فوراں ویکسین لگوائے لیں اب وہ کون سی ویکسین لگوائے سکتے ہیں جو سعودی عرب میں حج کے موقع پر اپروپڈ ہوگی تو وہ چار ویکسین ہیں کیونکہ آپ لوگ بار بار پویسٹن کر رہے تھے کہ ویکسین سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر دیں کومنٹ سیکشن میں بہت ساری کومنٹس آئے تو میں آپ کو دیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ چار ویکسین ہیں جو اپروپڈ ہیں سعودی عرب میں ایک ہے فائزر موڈرنا جانسن اینڈ جانسن اور ایسٹرزینکا یہ چار ویکسین ہیں فائزر موڈرنا جانسن اینڈ جانسن اینڈ ایسٹرزینکا یہ چار اپروپڈ ویکسین ہیں کہ اگر آپ نے وہ لگوائی ہوئی ہیں اور ابھی آپ کو چھے مہینے نہیں ہوئے تو پھر تو آپ جا سکتے ہیں حج پر اگر آپ نے نہیں لگوائی ہوئی اور آپ نے صرف دو ویکسین لگوائی ہیں وہ چائنیز کین سائنو یا سائنو ویک جو بھی ویکسین آپ نے لگوائی ہوئی ہیں تو آپ کو بوسٹر شارٹ لگوانی پڑے گی اگر کسی نے کوئی بھی ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تو وہ ابھی فوراں سے ایک ویکسین لگوائیں تاکہ اٹھائیس دن کے بعد دوسری ویکسین لگ سکے یا جو ڈبل ویکسین ہوتی ہے جو ایک ہی دفعہ لگنی ہوتی ہے وہ لگوالیں اور اگر سنگل سنگل بھی لگوانی ہے تو اٹھائیس دن کے بعد دوسری لگ سکے اور پھر شوال کے مہینے میں آپ نے بوسٹر شورٹ لگوالیں نہیں ہے تاکہ آپ حج کے لیے اریجیبل ہو جائیں یہ پہلی کنڈیشن ہے جو لوگ اس کنڈیشن وہ فورفیل نہیں کر رہے ہوں گے یہ میری بات سن لیں انفورچنیٹی وہ حج نہیں کر سکیں گے جو سیکنڈ کنڈیشن ہے وہ انہوں نے کلیرٹی اپنی ویب سائٹ پہ آپ نے اٹھائیس دن اکاونٹ پہ بھی لکھا ویب سائٹ پہ بھی پریورٹی اس گیون تو دوس ہو ہیب نوٹ پرفارم حج کہ ان لوگوں کو پریورٹی دی جائے گی جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوا تو یہ پاکستان پہ بھی رول اور سعودی گورنمنٹ میں بھی اور باقی کنٹریز میں بھی کہ ان لوگوں کو فوقیت دی جائے گی جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوا یا نہیں کہ اگر کس نے پچھلے سال حج کیا ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو وہ ذرا سیکنڈ سٹیج پہ ہوں گے جو پہلی دفعہ اپلیگیشن دی ہے یا پہلے اپلیگیشن دی ہوئی تھی لیکن اب تک حج نہیں کر سکے ہیں ان کو پہلی سٹیج میں ان کو پریورٹی دی جائے گی ان کو فوقیت دی جائے گی باقی لوگوں پر ٹھیک ہے یہ بات کلیر کرنے کیونکہ لوگ بہت سے قویسٹن کر رہے تھے کہ ہم نے 2019 میں بھی اپلائی کیا نام نہیں آیا پھر کوویڈ آ گیا پھر 2022 میں اپلائی کیا ویٹنگ لسٹ میں تھے اب ان کے لئے خوشکبری ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اگر آپ اپلیگیشن دیں گے تو آپ کو ضرور فوقیت دی جائے گی انہوں نے بہت کلیر کر دیا کہ بارہ سال سے کم ایج کے بچے بلکل حج پر نہیں آ سکتے بارہ سال یا بارہ سال سے زائد جتنے بھی افراد ہیں وہ انشاءاللہ حج میں 2023 میں حج ادا کر سکیں گے اس کی اپر لیمٹ کوئی نہیں ہے کہ 60, 65, 70 سال کی اس طرح کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جو لاسٹ کنڈیشن ہے نو ایکیوٹ کرونک ڈیزیزز یعنی کہ ان کو کوئی اسی طرح کی کوئی بھی ایکیوٹ کرونک ڈیزیز کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو پھیل سکتی ہو دوسروں میں گردن توڑ بخار ہے یا کتا نہ خاصتہ ایڈز یا اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو ٹرانسفریبل ہیں یعنی کہ کسی اور تک پہنچ سکتی ہیں اور ان میں اور بہت ساری بیماریاں ہوں گی ان کے لسٹ اگر آگئی تو میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تو یہ چار کنڈیشنز ہیں جو سعودی گورنمنٹیں بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتا دی ہیں تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ کلیر ہو گئی ہوگی اگر کوئی مزید کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس میں میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے میں جو بھی انفرمیشن آپ کو دیتا ہوں وہ میری پرسنل اپینین نہیں ہوتی وہ صرف اور صرف جو سعودی میڈیا گورنمنٹ اور جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو چیز شیئر کی جاتی ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ تک لیٹسٹ انفرمیشن پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو میں نہیں کہنا تھا چینل پر گنیت چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور حج پہ جائے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ